موسیقی کراکس سٹی وینزیویرا انیسویں صدی میں سائمن بولورو کی قیادت میں یہ شہر اسمینس سے آزادی کی جنگ میں پیڑی بغاوت کا مرکز بن گیا کراکس اٹھارہ سو انیس میں وینزیویلا جمہوریہ کا دادر حکومت بنا اور جنوبی امریکہ میں سب سے خوشحال سپینش نو آبادیاتی برادریوں میں سے ایک تھی سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں شکریہ دو ہزار بائیس کراکس شہر کی موجودہ میٹرو ایریا کی آبادی انتیس لاکھ ستاون ہزار ہے جو کہ دو ہزار اکیس سے سپر اشاریہ تین سات فیصد زیادہ ہے دو ہزار اکیس میں کراکس کے میٹرو ایریا کی آبادی انتیس لاکھ چھالیس ہزار تھی کراکس شہر وینزیویلہ کا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر میں خواتین باون فیصد ہیں جبکہ مرد ہزار اٹھ سالیس فیصد ہیں اور یہاں کرسٹین مذہب کے ماننے والے لوگوں کی اکثریت ہے اس شہر کا رکبہ چار سو تین تیس پر اپا کلومیٹر ہے اور یہاں کی سب سے امچی امارت کا نام پارک سینٹر دوری آفیسز ون ہے اور یہ دو سو پتیس میٹر بلند ہے یہ پنتالیس منزلوں پر مشتمل ہے اس شہر کی برامداد چاول مکعی مچھلی پھل کافی شامل ہے درامداد میں پیٹرولیم مکعی چاول سویبین کا تیل شامل ہے اس شہر کا جی ٹی پی یارہ اشاریہ پانچ بلین ڈالر ہے اور یہاں کا پر کیپیٹل نو ہزار یو ایس ڈالر ہے گرمیوں کا سیزن تین مہینے تک رہتا ہے انیس اگز سے انیس نومبر تک اوسط درجہ حرارت دیاسی فورن ہائٹ سے زیادہ ہوتا ہے سب سے گرم مہینہ اکتوبر کا ہے جس کا اوسط درجہ حرارت دیاسی فورن ہائٹ ہے خوشگوار موسم سوہ تین مہینے تک رہتا ہے پانچ جنوری سے سولہ اپریل تک اوسط درجہ حرارت اٹھتر فورن ہائٹ سے کم ہوتا ہے کراکش شہر میں سب سے خوشگوار مہینہ فروری کا ہے جس کا اوسط درجہ حرارت ستتر فورن ہائٹ رہتا ہے پرسات کا موسم سال بھر کافی مستقل رہتا ہے اوسط ساٹھ فورن ہائٹ سولہ سنٹی گریٹ اور اناسی فورن ہائٹ چھبیس سنٹی گریٹ کے جرمیان برسات کا سیزن جون سے اکتوبر تک دیتا ہے ہر مہینے اوسط سولہ سے انیس دن بارش ہوتی ہے جنوری سے مارچ تک سب سے خوش ترین دور ہوتا ہے جہاں ہر مہینے میں تین سے چھے دن تک بارش ہوتی ہے کھنٹیمپروری آٹ موزیم ہم اناسر آٹ موزیم کاراکاس موزیم آف کھنٹیمپری آٹ جسے ایم اے سی سی بھی کہا جاتا ہے پارک سنٹر میں واقعہ ایک عالمی میار کا موزیم ہے اس کے مجموعیں آٹھ کے پانچ ہزار سے زیادہ کام ہیں جن میں پکاسو، مونیٹ، وارا ہول اور بیکنگ کے فنپارے شامل ہیں موزیم میں تیرہ حال کے علاوہ اوڈیٹریم، بغیجے کے ساتھ ایک سہن اور ایک زیمشان لائبریری ہے موزیم میں ضرور دیکھنے والے ٹکڑے ونزیویلا کے آرٹسٹ جیسز سوموٹو کے کام ہیں جو اپنے شاندار مجسموں کے لیے مشہور ہے آپ شہر میں کئی اور پانے والے اس کے مشہور ترین ٹکڑوں میں سے ایک کو تلاش کر سکتے ہیں کراکس اسفیر اورنج علمونیم کی سلاخوں سے بنایا گیا ہے یہ دائرہ فرانسس کو مجرد و ہائیوے کے ساتھ لگایا گیا ہے پیسیو ڈیلاس پروسیس ونزیویلا کی جنگ ازادی کے ہیروں کے لیے کئی قابل ذکر یادکاروں کے ساتھ ایک سیرگاہ ہے اس میں متعدد مجسمیں، چوکوں، سڑھیوں اور دیواروں کی خصوصیات ہے یہ خاص طور پر بائیکرز اور چوکرز میں مقبول ہے شہر کے وسط میں یہ سائے دار اور ہریالی فرام کرنے والے بہت سے درختوں کی بدولت آپ کو بہت سارے فوارے اور دیگر آرائشی ٹکڑوں میں یونانی افشانوں کے حوالے ملیں گے لیکن مرکزی توجہ ہیروز کی یادکار ہے جو تین سو ٹن کے چار سنگ مرمر کے سلیبوں اور مجسموں سے بنی ہے جو سائمن بولیار جیسی اہم شخصیات کی یادکار میں ہے ایلاویلا نیشنل پارک شہر اور پہاڑوں کے شاندار نظاروں کے لیے دنیا کی سب سے لمبی ٹیلی فیری کورس کیبل کاروں میں سے ایک سواری کراکس سے تقریباً بیس منٹ کی مسافت پر سیرو ایل ایویلا کی چوٹی تک جاتی ہے واضح دنوں میں آپ پہاڑ کی چوٹی سے بہرہ کیرے بین دیکھ سکتے ہیں پارک کی جنگلات بہت سی ٹکلیوں پرندوں اور آرکیٹس کا گھر ہے جن میں ملک کا قومی پھل اسٹر آرکیٹ بھی ہے پارک کا دورہ کرتے وقت ریسٹورانٹ میں سے کسی ایک کھانے کا لفت اٹھائیں یا دستگاری کی یادکاروں کی خریداری کریں اگر آپ کچھ اور مہم جوئی چاہتے ہیں تو زپ لائنگ راک چڑھنے کی یا کیمپنگ کی کوشش کریں ایک سویٹر یا جیکٹ ساتھ ضرور رکھیں کیونکہ یہاں اونچائی میں تھنڈ لازمی ہوگی جہاں گیبل کار تقریباً دو ہزار ایک سو پینتیس میٹر کی اونچائی تک آپ کو پہنچائے گی پھنٹیان نال سے یا ناؤ جو پہلے ایک چرج تھا اٹھارہ سو ستر کی دہائی میں ممتاز وینزیویلا کے آرامگاہ بن گیا کاراکاس کے پرانے شہر کے شماری حصے میں واقع ہے اس جگہ پر گارڈ کی رسمی تبدیلی دیکھنے کے قابل ہے مرکزی ناف سائمن بوریوار کے لیے وقف ہے وینزیویلا کے آزادی کرنے والوں کے نام سے جانا جاتا ہے جو اسپینش سلطنت سے وینزیویلا بولابیا کھولمبیا ایکویڈور پیرو اور پاناما کی ایلیتگی کی ہدایات کرنے کے لیے مشہور ہے آپ کو ان کی زندگی اور کامیابیوں کی اکاسی کرنے والی پینٹنگ نظر آئیں گی بلازا بولیوار اس جگہ کی نشاندہ ہی کرتا ہے جہاں اسپین کی ٹی آگو ٹی لو ساڈا نے پندرہ سو سٹھ سٹھ میں شہر کی بنیاد رکھی تھی اور یہ پرانے شہر کے متحرک شہری اور ثقافتی مرکز کے دور پر کام کرتا ہے جہاں اٹھارہ سو چوہتر کے بعد مقامی لوگ ظاہرین اور دکاندار سب اکٹھے ہوئے تھے پلازا کے کونوں میں مجسمے چار خواتین گزشتہ گران کولمبیا کی ریاستوں کی نمائندگی کرتی ہے وینزیویلا ایکواڈور پیرو اور کولمبیا قومی ہیرو بولیوار کا ایک گھڑ سوار مجسمہ پلازا کی ایک اور نمائی خصوصیت ہے پھیکو نیکواتا وینزیویلا کے ساحلی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی ہے اس کا پیزل سفر کرنا جو آپ کو 9072 فٹ 2765 میٹر کی بلندی پر بارلوں کے اوپر لے جاتا ہے پکٹنڈی باہر اور پیچھے 10 میل 16 کلومیٹر ہے اور زیادہ تر پیزل سفر کرنے والوں کے لیے چوٹی سے 15 میٹ کے فاصلے پر کیمپ لگانا عام ہے اویلا نیشنل پارک میں واقعہ شہر کے مرکز کراکس سے 7 میل کے فاصلے پر ہے یہ پکٹنڈی مارکز کھٹا مو کے داخلی رستے سے شروع ہوتی ہے اور خوبصورت نظاروں اور پیٹرو گیلیفیس اور کھنرات جیسے منفرد نشانات سے گزرتی ہے